موسیقی تیارت کی ہماری مشکل یہ ہے ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہم تیارت سے کماتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کمائیا ہے اور جو تیارت کے بغیر مل جائے اسے کہہ دیں کہ اللہ نے دیا ہے ہاں جی ہاں سوچھتے ہیں جو تیارت کے بغیر آ جائے اسے کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے اور جو اپنی کوشش سے کماتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوشش سے کمائیا ہے حالانکہ یہ ہم نے اپنی کوشش سے کمائیا ہے یہ بات صرف قارون کی زبان سے اچھی لگتی ہے مسلمان کی زبان سے اچھی نہیں لگتی یہ بات صرف قارون کی زبان سے اچھی لگتی ہے وہی اس قابل تھا وہی کافر اس قابل تھا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے یہ تو میں نے اپنی کوشش سے کمائیا ہے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ توکل اسبات کے اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے کہ ہمیں توکل کیا ہے تو سب ہم کیوں اختیار کر رہے ہیں یہ عجیب اس زمانے میں ایک جہالت پیدا ہوئی ہے کہ بھئی توکل کرو توکل کرنے کا مطلب ہے کہ تیارت نہ کرو توکل کرنے کا مطلب ہے کہ تیارت نہ کرو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تیارت کرنا ہی توکل کرنا ہے ہماری بات درہ توجہ چاہے گی دھیان سے سننا تیارت کرنا ہی توکل کرنا ہے اس لئے کہ توکل کرنے والا شخص وہ ہے توکل کرنے والا شخص وہ ہے جس کی حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو دیکھو میری بات یادر کیوں ایک آدمی کا توکل اس وقت تک ہے جب تک اس کی حاجت اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو اگر اس کی حاجت اللہ کے غیر پر ظاہر ہو گئی اس کا توکل ختم ہو گیا توکل ایک راز ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان توکل دیکھو اس حاجت کو مخلوق سے چھپانے کا ہے حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لئے تیارت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے کے لئے تیارت ہے نہیں تیارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لئے ہے ہماری بات بہت توجہ جائے گی ہماری بات بہت توجہ جائے گی تیارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لئے ہے اگر آپ کو اس سے بھی اختیار نہیں کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ کچھ نہیں کرتے چلے لکھیں مدد کرو آپ کا اسواب اختیار نہ کرنا اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کرنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو فقراء سوال کرتے ہیں ان کے اندر سے کمانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ کمانے کی استعداد اس لئے ختم ہو جاتی ہے کہ سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں سائل پر یہ بہت ڈرنے کی بات ہے سائل پر اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ توقل اسباب کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر توقل تو یہ ہے کہ تم اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو توقل کرے وہ سب کی اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء ان میں توقل نہیں تھا کہ یہ اسباب اختیار کرتے تھے یہ اسباب اختیار کرتے تھے ان میں توقل نہیں تھا اس لئے یاد رکھو کہ توقل اسباب کی اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں اسباب سے امید کرنا توقل کے خلاف ہے کیونکہ اسباب اللہ کا غیر ہیں اور توقل کا تعلق اللہ کی ذات سے امید کوئی نہیں ہے اسباب سے تو علی رضی اللہ تعالی نے چھ درہم دیئے فقیر کو پھر تجارت کی گزر رہا تھا ایک اوٹ لے کر آج یہاں بھئی اوٹ بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے کتنے کا ہے کہ یہ اوٹ ایک سو بیس درہم کا ہے ایک سو بیس کا اوٹیں فرمایا ٹھیک ہے یہاں باندو باند دیا اس نے اوٹ قیمت یہ قیمت ٹھر کر دیں گے وہ زمانہ امانت کا زمانہ تھا جیہاں لوگ پرائے اجنبیوں کو بھی مال دے دیا کرتے تھے پیمنٹ ہو جائے گی پیمنٹ ہو جائے گی اچھا زمانہ تھا سنو بہت زوری بات سنا رہا ہوں میں اچھا زمانہ تھا خیانت کا زمانہ نہیں تھا زمانہ خیانت کا نہیں تھا مسلمان سے لوگ معاملے اس لئے کرتے تھے کہ یہ اپنے ایمان کی وجہ سے دھوکہ نہیں دے گا جیہاں لوگ سب کو چھوڑ کر مسلمان سے معاملہ کرتے تھے کہ اس کا ایمان اس کا ایمان ہے جو حق ادا کروائے گا اور اس کا ایمان ہے جو خیانت نہیں کرنے دے گا معاملات بڑی نازک چیز ہے بڑی نازک چیز ہے جیہاں معاملات بڑی نازک چیز ہے چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نہیں کہنا تھا کہ اعتماد کا زمانہ تھا اس نے کہا ٹھیک میں باندھ دیتا ہوں قیمت دے دینا ابھی یہ گیا تھا اوٹ کا مالک کہ اللہ لے کر آئے گاہا کو اوٹ کس کا ہے کیا بات ہے ہمارا ہے کیا بات ہے اوٹ چاہیے کتنے کہا ہے کہ دو سو درہم کہا ہے دو سو درہم میں اوٹ بیچا ایک سو بیس قیمت دی اوٹ والے کو اور ساٹھ درہم علی رضی اللہ عنہ گھر لے کر گئے اور گھر جا کر یہ نہیں کہا روایت میں ہے گھر جا کر یہ نہیں کہا میں نے چیار اسرہ کی ہے بلکہ گھر جا کر سرزد علی کے سبز پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے اپنے نبی کی زبان پر کیا تھا کہ تم ہمارے ہمارے دین کے تقاضے پر چھ دیر ہم خرچ کرو ہم ساٹھ تمہیں دنیا میں دیں گے دس گناہ کا وعدہ دنیا میں ہے یہ ہے روایت میں اسے میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ تم اسباب کی تردید کرو تعلیم کے ذریعے اسباب کی تردید کرو حضرت علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سبب کی تردید کی ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے وعدہ یاد درائیا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے پر نبی کی زبان میں ہم سے کیا تھا یہ وہ وعدہ پرا ہوا ہے